بھائی سے نہ مسلمان پہ حق ہیں دوسرے مسلمان کے کہ وہ اپنے بھائی پہ نہ ظلم کرے نہ اسے چھوڑے نہ اسے حقیر جانے اور پھر آپ نے تین بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ کا مقام دل ہے اور کسی ممن کے لیے کسی شخص کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور مسلمان کی ہر چیز خون مال اور ناموس اس پہ حرام ہے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات نہ نماز یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ بہت اہم ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کے اور آداب جن سے ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس کے باقی تقاضے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں فاصلحو بین اخوائکم اگر کبھی آپس میں نائتفاقی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو فاصلحو صلاح کر لو ان کے درمیان صلاح کرا دو یہ حکم آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے مؤمنین کے لیے کہ جو دو مومن آپس میں بھائی ہیں اگر ان میں نائتفاقیہ ہو جائے اگر وہ خود نہیں کرتے تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کرے اپنے اقوال سے اپنے افعال سے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے تو سب ہی طلبگار ہیں اور محتاج ہیں اور اللہ رب العزت اپنا رحم وہ لازم و ملزوم کر رہا ہے کہ تم مومنین کے درمیان محبت اور الفت ہو اگر آپ مزید متعلق کریں تو ایک حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس میں صلح رحمی کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں جوڑ کو پسند کرتا ہوں تو میں جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ اپنی رحمت جو آپس کے تعلقات کو جوڑتا ہے اور توڑ کو ناپسند کرتا ہے اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اس سے توڑ دیتا ہے جو آپس کے تعلقات کو توڑتا ہے اس آیت میں بھی اور جو آپ نے حدیث بیان کی اس میں بھی صلح رحمی کا حکم ہے کہ آپس میں محبت الفت آپس میں باہم اتفاق یہ تمام چیزیں مولانا صاحب کی گفتگو سے میں گفتگو سے ذرا سا قبلہ آپ کافی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھئے اس جو حدیث آپ نے بیان کری ماشاءاللہ سے حدیث مبارک اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں حقوق العباد سے جتنی میں یہ پڑھیں اس سب کا تعلق حقوق العباد میں حقوق العباد احد پورا کرو اللہ سے بھی احد دربندوں سے بھی احد دیکھیں مومنوں سے مخاطب ہیں مومن کے ذمہ داری کیا ہے کہ اگر تمہاری ٹرائٹری میں تمہارے ملک میں جس زمین جس زمین میں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں اگر غیر مسلم بھی ہے وہ تمہاری پناہ میں ہے اس کو پورا حق ہے بلکل جس مذہب پہ جس عقیدے پہ جب وہ اس کو ادا کرے تمہیں اعتراض مت کرنا حقوق العباد تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لئے تو کرو گے کرو گے مزہ تو وہ ہے کہ جب غیر کے لئے تم کھڑے ہو جاؤ جس سے کوئی تعلق نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی زمین ہے جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا اور ایک جگہ پہ اسے قتل کر دی اور میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کے ساتھ لڑوں گا جن کی شفاق جن کی طلبگار ہے بعض مقامات پر رقص صاحب اس پہ تفصیل روشن ڈالیے گا بعض مقامات پر حقوق اللہ سے حقوق عباد بڑھ گئے غالی ستن اللہ کی نماز ہے لیکن جب دیکھو گئے اگر کوئی ڈوب رہا ہے کوئی جلہ ہے یا کوئی بچے کی طرف کوئی ایسا موزی جانور بڑھ رہا ہے توڑ دو نماز میری نماز تو میرے لئے میں ماف کروں گا تم کو لیکن جو انسانیت پر ظلم ہو گیا اسے کون ماف کرے گا نہیں تمہارے تقویٰ تو تمہارے تقویٰ نہیں ہے یہ تمہارے تقویٰ جس کی اجازت ہی نہیں دیتا حقوق العباد تو سب سے ادھا زوری اس بات کا ہے کہ معاشرہ اتنا بہترین پاک و پاکیزت ہو جائے کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے ہیں ایسا ہی کہ جساں دوسرے آقا ہے عرصت کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلے کے لئے کیس آیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اب مسلمان نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتا ہوں کیونکہ عمر جو ہیں وہ مسلمانوں کے بڑے جو ہے حمدرد اور کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں تو وہ وہاں گئے فیصلہ کرانے کے لئے تو یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی علیہ السلام میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں تو حضرت عمر تلوار نکال لی اور جو ہے اس کو قتل کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو پھر کون میں ہوتا ہوں کہ میں فیصلہ کروں یعنی ہمیں اب ان باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ تقویٰ کا تعلق محض عبادات سے نہیں ہے تقویٰ کسی ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے تقویٰ دل و باطن کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں یہ صورت البکرہ کی ہے مبارکو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے پوری ایک کانسیپٹ ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس کا نام تقویٰ ہے جی ہاں بالکل لیکن جب دل کے تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی واضح آئے مبارکہ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوِ صحیح جو شائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دل میں سب سے اعلیٰ تقویٰ یعنی قلب کا تقویٰ ہے لیکن معذر قرآن صاحب بعض وقت میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زہد میں عبادت میں یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رخصت اور محلت اور یہ احسان کیا ہوتا ہے ان کے اوپر کوئی زندگی میں اس طرح سے اڈروپٹ کر کے چل سکے تو بعض وقت بہت سارے ایسے لوگوں کو ارے یہ تو جہنمی ہیں ارے یہ تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں ہم تو یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں حقیر سمجھنا میں نے ابھی یہ جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیر حکم ہے کہ کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور ہم معاف کیجے گا ہم میں سے ایک فرقہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے ہم میں سے ایک عالم دوسرے کو حقیر جانتا ہے میں نے اگر بنیاد پہ حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی تو تقویٰ کی زیادہ میں آپ سے بتاؤں کہ اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ گناہگار کی جو آجزی ہے وہ عبادت گزار کے گھمنڈ سے بہتر ہے کوئی عبادت گزار ہے لیکن بہت زیادہ گھمنڈی ہے تکبر کرتا عبادت پر تو گناہگار کی آجزی اس سے بہتر ہے علمیہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ لیکن اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں لہذا جو نیکیوں کو بیان کرنا ہے اس کا مطلب ہے دل میں تکبر ہے دکھاوا ہے اور یہ تقویٰ ہرگز نہیں کہلا سکتا لیکن تقویٰ ہمارے ہاتھ کا بھی تقویٰ ہے تقویٰ ہمارے پیر کا بھی ہماری آنکھوں کا بھی ہمارے کانوں کا بھی ہے اللہ کے مطابق سنیں گے احکامات کے مطابق تو کان متقی ہیں آنکھیں اگر جس طرح سرکار نے فرمایا وہ مناظر کعبت اللہ کو دیکھنا یہ تقویٰ ہے شاعر اللہ ہے قرآن کو دیکھنا یہ تقویٰ ہے روزہ رسول کو تکنا یہ تقویٰ ہے آپ سے صلی اللہ کے مطابق ماں باپ پہ مسکرات کے نظر دالنا تقویٰ ہے بیوی کو مسکرات کے دیکھنا تقویٰ ہے یہ وہ ساری چیزیں تقویٰ ہیں جو قلبی تقویٰ ہے اور آپ کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقیق سمجھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث موارک مجھے یاد آ رہی ہے سرکار کعینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص تھے ایک بڑا گناہگار تھا اور ایک بہت بڑا متقی اور پرہزگار تھا اس نے گناہگار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا تو بڑا گناہگار ہے تو بڑا سیاہکار ہے بڑا بدکار ہے بڑا ریاکار ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نبی کو اس وقت کے نبی کو وحی کی اور فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو یہ کہنے والا کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا یہ کون ہوتا ہے مغفرت میرا استقاق ہے یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے کہ اس نے اس کو حقیر جانا اور اس کو جہنمی کہا اے نبی جو پارسہ ہے جو نیکوکار ہے اس سے کہہ دیئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تجھے جہنم آتا کرتا ہے جہنم میں ڈالتا ہے اور جو گناہگار تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسے جنت آتا فرماتا ہے استغفراللہ تو تقویے کے لئے میں آپ سے کروں کہ دیکھیں جب پہاڑ سے اترتے ہیں میں مثال اس کو سمجھا دوں کہ اترنا آسان ہے لیکن آپ جتنے قدم بڑھاتے ہیں ہر قدم پہلے سے آسان ہے لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے تنزلی مل رہی ہے ایک قدم اٹھایا آسان دوسرا اور اس سے آسان تیسا تو گناہگار کی رغبت اسی طرح ہے کہ جتنا گناہگار کرتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے والا نیچائی اور تنزلی کے طرف جا رہا ہے بھی آئینی اسی طرح تقوی کیا ہے کہ تقوی پہاڑ پر چڑھنا ہے کہ ہر قدم پہلے سے مختلف ہے لیکن ہر قدم کے ساتھ آپ کو بلندی مل رہی ہے آپ کو عظمت مل رہی ہے بس یہی ہے اس طرح کا عظمت بزارنے ہیں شریعت اور تصوف بعض وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کیا رکھا ہے ایک طرف ہم نے یہ بات دسکس کر لی کہ عبادات بہت اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے حقوق العباد باندے ہیں وہ بھی تقوی کا حصہ ہیں ان کو لازم اختیار کرنا ہے اگر ہم نے تقوی کو پکڑنا ہے تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ جڑا ہے بہت سارے ایسے لوگ صوفیزن کے نام پہ جن کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی ہدایت لیتے ہیں نہ ان کا حلیہ وضاکتہ نہ ان کے کوئی معاملات اس طرح کے تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں تعلیل اور مطابقت یہ تقویٰ کیا ہے اور وہ تقویٰ کیا ہے محترمہ یہ کس نے کہتی ہے کہ صوفیزم جو اسلام سے پارا ہے نہیں صوفیزم صوفیزم میں خدا نہ کہتا آپ کو غلو نظر آرہا ہے آپ کو شرک نظر آرہا ہے تو وہ صوفیزم نہیں ہے لیکن صوفی تو مولا کائنات علی بن ابی طالب پہ جو لقب امام الفخرا وہ تو فخیروں میں صوفی تو وہ کیسے تحادت سے باہر ہو سکتا ہے وہ کیسے تحادت سے باہر ہو سکتا ہے وہ کیسے علم سے باہر ہو سکتا ہے یہ آج کے بات صحیح ہے کہ آج کل کوئی جالی صوفی آگئے جالی صوفی بھی گا رہے ہیں گانے بھی گا رہے ہیں بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے میں سمجھتا ہوں ان کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفیہ اکرام کی تو ایک شان ہوا کرتی تھی وہ تو جناب بوریا اور خان کا نشین ہوا کرتے تھے اور جن اندھیری راہوں سے گزر جاتے تھے وہاں علم و ہنر کی اور اسلام کی قندیل روشن کر دیا کرتے تھے ان صوفیہ کا کیا کہنا اب تو صوفیہ کے نام پر ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے ان کا صوفیہ کوئی تعلق نہیں اور صوفیہ کو ہم عرف عام میں قرآن کی زبان میں اولیاء بھی کہتے ہیں اور جب اولیاء کہتے ہیں تو اولیاء کے ساتھ تقویہ خاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا کہ کل قیامت میں تم دیکھنا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا بیٹا باپ کا ماں بیٹے کے دشمن ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کون کانا آئے گا جو متقی ہوں گے سب دشمن ہو جائیں گے فقط وہی کام آئیں گے اے رب کائنات یہ متقی کون ہیں تو اللہ فرماتا ان اولیاءہو اللہ المتقون بے شک میرے اولیاء ہی متقی ہیں تو مالکوں کے اولیاء ایک ارام اور تقویہ تو ساتھ ساتھ ہے اس میں آپ دیکھئے یعنی جو جو صوفیزم شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا بلکل امام احمد رضی اللہ مرقدوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ ولی کی شان مرشد کی شان یہ ہے کہ متشرع ہو اکارڈنگ ٹو اسلام ہو اس کا ظاہر مکمل طور پر اسلام کے عین مطابقہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر ہو پھر وہ دین کا علم بھی جانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہے بدعات کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ارکان اسلام کیا ہے طہارت کیا ہے پاکیزگی کیا ہے ان تمام چیزوں کو اسلام کے منہیات کو اور منکرات کو سمجھتا ہو ان تمام چپیمانوں پر اترتا ہو پورا اترتا ہو متشرع ہو متقی ہو پرہزگار ہو اس کے بعد اگر وہ یہ لوگ اس کے قریب آ جائیں اور وہ اللہ تمہارک و تعالی کی معرفت کی طرف لے جائے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے بھائی سے نہ مسلمان پہ حق ہیں دوسرے مسلمان کے کہ وہ اپنے بھائی پہ نہ ظلم کرے نہ اسے چھوڑے نہ اسے حقیر جانے اور پھر آپ نے تین بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ کا مقام دل ہے اور کسی ممن کے لئے کسی شخص کے لئے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور مسلمان کی ہر چیز خون مال اور ناموس اس پہ حرام ہے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات نہ نماز یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ بہت اہم ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کے اور آداب جن سے کہ ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس کے باقی تقاضے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخواہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اگر کبھی آپس میں نائتفاقی ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا صلاح کر لو ان کے درمیان صلاح کرا دو یہ حکم آ رہا ہے مسلمانوں کے لئے مؤمنین کے لئے کہ جو دو مؤمن آپس میں بھائی ہیں اگر ان میں نائتفاقی ہو جائے اگر وہ خود نہیں کرتے تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کرے اپنے اقوال سے اپنے افعال سے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درتے رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے تو سبھی طلبگار ہیں اور محتاج ہیں اور اللہ رب العزت اپنا رحم وہ لازم و ملزوم کر رہا ہے کس سے کہ تم مؤمنین کے درمیان محبت اور الفت ہو اگر آپ مزید مطالعہ کریں تو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس میں صلح رحمی کا حکم ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں جوڑ کو پسند کرتا ہوں تو میں جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ اپنی رحمت جو آپس کے تعلقات کو جوڑتا ہے اور توڑ کو نا پسند کرتا ہے اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اس سے توڑ دیتا ہے جو آپس کے تعلقات کو توڑتا ہے اس آیت میں بھی اور جو آپ نے حدیث بیان کی اس میں بھی صلح رحمی کا حکم ہے کہ آپس میں محبت الفت آپس میں باہم اتفاق یہ تمام چیزیں مولانا صاحب کی گفتگو سے آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھئے جو حدیث آپ نے بیان کری ماشاءاللہ سے حدیث مبارک اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں حقوق اللہ سے جتنی میں یہ پڑھیں حقوق اللہ سے بھی حقوق اللہ سے احد پورا کرو اللہ سے بھی احد اور بندوں سے بھی احد دیکھیں مومنوں سے مخاطب ہے مومن کے ذمہ داری کیا ہے کہ اگر تمہاری ٹریٹری میں تمہارے ملک میں جس زمین میں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں اگر غیر مسلم بھی ہے وہ تمہاری پناہ میں ہے اس کو پورا حق ہے جس مذہب پہ جس عقیدے پہ جب وہ اس کو ادا کرے تمہیں اعتراض مت کرنا حقوق اللہ بات تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے تو کرو گے کرو گے مزہ تو وہ ہے کہ جب غیر کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ جس سے کوئی تعلق نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی زمین ہے جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا اور ایک جگہ پہ اسے قتل کر دیا اور میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کے ساتھ لڑوں گا جن کی شفاق کے لئے بعض مقامات پر راکھ صاحب اس پہ تفصیل روشن ڈالیے گا بعض مقامات پر حقوق اللہ سے حقوق حقوق العباد بڑھ گئے غالی سلطان اللہ کی نماز ہے لیکن جب دیکھو گئے اگر کوئی ڈوب رہا ہے کوئی جلہ ہے یا کوئی بچے کی طرف کوئی ایسا موزی جانور بڑھا ہے توڑ دو نماز میری نماز تو میرے لئے میں ماف کروں گا تم کو لیکن جو انسانیت پر ظلم ہو گیا اسے کون ماف کرے گا نہیں تمہارا تقویٰ نہیں ہے یہ تمہارا تقویٰ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا حقوق العباد تو سب سے ادھا زوری اس بات کا ہے کہ معاشرہ اتنا بہترین پاک و پاکیزت ہو جائے کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے ہیں ایسا ہی کہ جساں دوسرے آقا ہے ارسل کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلے کے لئے کیس آیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا اب مسلمان نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کے پاس لے کر چلتا ہوں کیونکہ عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے بڑے جو ہے حمدرد اور کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں تو وہ وہاں گئے فیصلہ کرانے کے لئے تو یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی علیہ السلام میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ سلوار نکال لی اور جو ہے اس کا اس کو قتل کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے جب آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا تو پھر کون میں ہوتا ہوں کہ میں فیصلہ کروں یعنی ہمیں اب ان باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ تقویٰ کا تعلق محض عبادات سے نہیں ہے تقویٰ کسی ظاہری وضاکتہ کا نام نہیں ہے تقویٰ دل و باطن کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں یہ صورت البقرہ کی ہے مبارکو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے مجھے ایک کانسیپٹ اللہ دیکھ رہا ہے اس کا نام تقویٰ ہے جی ہاں بلکل لیکن جب دل کے تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی واضح آئے مبارکہ وَمَن يُعَزِّم شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْخُلُوِ صحیح جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دل میں سب سے عالی تقویٰ یعنی قلب کا تقویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیر حکم ہے کہ کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور ہم ماف کیجئے گا ہم میں سے ایک فرقہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے ہم میں سے ایک عالم دوسرے کو حقیر جانتا ہے میں نے اگر دوپٹا اڑ لیا ہے تو میں نہ دوپٹا اڑنے والی عورت کو حقیر سمجھوں گی میں نے اگر میرا گھرانا عورتیں ہم حسب نصب مال جائداد علم دولت ہر چیز کی بنیاد پہ حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو تو یہ بھی تو تقویٰ کی زیادہ میں آپ سے بتاؤں کہ اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ گناہگار کی جو آجزی ہے وہ عبادت گزار کے گھمند سے بہتر ہے کوئی عبادت گزار ہے لیکن بہت زیادہ گھمندی ہے تکبر کرتا عبادت پر تو گناہگار کی آجزی اس سے بہتر ہے علمیہ کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو خوب ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور دوسروں کی برائیوں کو ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں وہنا ہی چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو چھپاؤ اور دوسروں کی برائیوں کو چھپاؤ لیکن اپنی نیکیوں کو بیان کرتے ہیں لہذا جو نیکیوں کو بیان کرنا ہے اس کا مطلب دل میں تکبر ہے دکھاوا ہے اور یہ تقوی ہرگز نہیں کہلا سکتا تقوی ہمارے ہاتھ کا بھی تقوی ہے تقوی ہمارے پیر کا بھی ہماری آنکھوں کا بھی ہمارے کانوں کا بھی ہے اللہ کے مطابق سنیں گے احکامات کے مطابق تو کان متقی ہیں آنکھیں اگر جس طرح سرکار نے فرمایا وہ مناظر کعبت اللہ کو دیکھنا یہ تقوی ہے شاعر اللہ ہے قرآن کو دیکھنا یہ تقوی ہے روزہ رسول کو تکنا یہ تقوی ہے نہاذہ شاعر اللہ کو تکنا مان باپ پہ مسکرا کے نظر دالنا تقوی ہے بیوی کو مسکرا کے دیکھنا تقوی ہے یہ وہ ساری چیزیں تقوی ہیں جو قلبی تقوی ہے اور آپ کی بات کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ حقیق سمجھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث موارک مجھے یاد آ رہی ہے سرکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شخص تھے ایک بڑا گناہگار تھا ایک بہت بڑا متقی اور پرہزگار تھا اس نے گناہگار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش و مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا تو بڑا گناہگار ہے تو بڑا سیاحکار ہے بڑا بدکار ہے بڑا ریاکار ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کو اس وقت کے نبی کو وحی کی اور فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے بندے کو یہ کہنے والا کہ اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا یہ کون ہوتا ہے مغفرت میرا استقاق ہے یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس نے اس کو حقیر جانا اور اس کو جہنمی کہا اے نبی جو پارسہ ہے جو نیکوکار ہے اس سے کہہ دیئے اللہ تبارک و تعالی تجھے جہنم آتا کرتا ہے جہنم میں ڈالتا ہے اور جو گناہگار تھا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت آتا فرماتا ہے تو تقوی کے لئے میں آپ سے کروں کہ دیکھیں جب پہاڑ سے اترتے ہیں میں مثال اس کو سمجھا دوں کہ اترنا آسان ہے لیکن آپ جتنے قدم بڑھاتے ہیں ہر قدم پہلے سے آسان ہے لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے تنظری مل رہی ہے ایک قدم اٹھایا آسان دوسرا اور اس سے آسان تیسا تو گناہگار کی رغبت اسی طرح ہے کہ جتنا گناہگار کرتا ہے پہاڑ سے نیچے اترنے والا نیچائی اور تنظری کے طرف جا رہا ہے بھی آئینی اسی طرح تقوی کیا ہے کہ تقوی پہاڑ پر چڑھنا ہے کہ ہر قدم پہلے سے مختلف ہے لیکن ہر قدم کے ساتھ آپ کو بلندی مل رہی ہے آپ کو عظمت مل رہی ہے بس یہی ہے اس طرح قدم نے گزارنی ہے شریعت اور تصوف بعض وقت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کیا رکھا ہے ایک طرف ہم نے یہ بات دسکس کر لی کہ عبادات بہت اچھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالی نے حقوق العباد باندے ہیں وہ بھی تقوی کا حصہ ہیں ان کو لازم اختیار کرنا ہے اگر ہم نے تقوی کو پکڑنا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہمارے ہاں جو مسئلہ جڑا ہے بہت سارے ایسے لوگ صوفیزم کے نام پہ چنکہ نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی ہدایت لیتے ہیں نہ ان کا حلیہ وضاقتہ نہ ان کے کوئی معاملات اس طرح کے تو مجھے بتائیے گا کہ ان دونوں میں تعلیل اور مطابق یہ تقوی کیا ہے اور وہ تقوی کیا ہے نہیں صوفیزم صوفیزم میں خدا نہ کہتا آپ کو غلو نظر آرہا ہے آپ کو شرک نظر آرہا ہے تو وہ صوفیزم نہیں ہے لیکن صوفی تو مولا کائنات علیب نے ابھی تعلق پر جو لخب ہے امام الفخرا وہ تو فقیروں میں صوفی تو وہ کیسے تحادہ سے باہر ہو سکتا ہے وہ کیسے تحادہ سے باہر ہو سکتا ہے وہ کیسے علم سے باہر ہو سکتا ہے یہ آج کے بات صحیح ہے کہ آج کل کوئی جالی صوفی آگئے کیا علیت بھی گا رہے ہیں گانے بھی گا رہے ہیں بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوفیزم ہے میں سمجھتا ہوں ان کا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے صوفیہ اکرام کی تو ایک شان ہوا کرتی تھی وہ تو جناب بوریا اور خانکہ نشین ہوا کرتے تھے اور جن اندھیری راؤں سے گزر جاتے تھے وہاں علم و ہنر کی اور اسلام کی قدیل روشن کر دیا کرتے تھے ان صوفیہ کا کیا کہنا اب تو صوفیہ کے نام پر ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے ان کا صوفیہ کوئی تعلق نہیں اور صوفیہ کو ہم عرف عام میں قرآن کی زبان میں اولیاء بھی کہتے ہیں اور جب اولیاء کہتے ہیں تو اولیاء کے ساتھ تقوی خاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل قیامت میں تم دیکھنا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گا بھائی بھائی کا بیٹا باپ کا ماں بیٹے کے دشمن ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا کون کانا آئے گا اللہ المتقون جو متقی ہوں گے سب دشمن ہو جائیں گے فقط وہی کام آئیں گے اے رب کائنات یہ متقی کون ہیں تو اللہ فرماتا ان اولیاءہو اللہ المتقون بے شک میرے اولیاء ہی متقی ہیں تو معلوموں کے اولیاء کرام اور تقویہ تو ساتھ ساتھ ہے اس میں آپ دیکھئے یعنی جو صوفیزم شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا بالکل امام احمد رضا صحیح اللہ مرقدہ نے کہا آپ نے فرمایا کہ ولی کی شان مرشد کی شان یہ ہے کہ متشرع ہو اکارڈنگ ٹو اسلام ہو اس کا ظاہر مکمل طور پر اسلام کے عین مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر ہو پھر وہ دین کا علم بھی جانتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہے بدعت کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ارکان اسلام کیا ہے تحارت کیا ہے پاکیزگی کیا ہے ان تمام چیزوں حرام کیا ہے منکرات کیا ہے اور منکرات کو سمجھتا ہو ان تمام پیمانوں پر اترتا ہو پورا اترتا ہو متشرع ہو متقی ہو پرہزگار ہو اس کے بعد اگر وہ یہ لوگ اس کے قریب آ جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جائے تو یقیناً وہ ہو سکتا ہے یہ دراصل موضوع اتنا اتنا طویل ہے کہ قرآن پاک نے اپنے حق کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ تقویٰ اختیار کرنے پر ہے اور اسی لئے کیونکہ تقویٰ کا تعلق ہمارے ظاہر سے بھی ہے ہمارے باطن سے بھی ہے ہمارے دل کے اندر سے بھی ہے جن چیزوں کو ہم اعلانیاں کرتے ہیں ان سے بھی ہے جن کو پشیدہ رکھتے ہیں ان سے بھی ہے لیکن تقویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طاقت ایمان کا نام ہے جس کے ساتھ آپ آگ میں کہتے ہوئے کوت پڑے تھے کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس پاک بازی کا نام ہے کہ خوبصورت ترین عورت خلوت میں انہیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے تو آپ اجتناب کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں تقویٰ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور تقویٰ جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سجدے کا نام ہے کہ جو انہوں نے یزید کے سامنے مارکہ حق و باطل میں اپنے بہتر صحابیوں کے ساتھ صرف حق کی خاطر اپنا سر کٹا کے اس سجدہ ادا کیا یعنی یہ مختلف ادوار میں اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں لیکن ہے یہ ایک ہی کیفیت سو ارازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو متقین میں اور صالحین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس باہ مبارک کے صدقے یہ جو اس نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں ہماری روزوں کو قبول فرمائے اور اس کا جو ultimate desire ہے کہ متقی ہم ہو جائیں اللہ کی ہم سے وہ پوری ہو اور ہم اس کے بتائے وے راستوں پر چل سکیں سو جاتے وے یوسف صاحب آپ سے ایک کلام کی فرمائش کرتے وہ اجازت لوں گی آپ سے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی رمضان عشق ہے اللہ حافظ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوں احیران گیا ہر مکام آنے کو کرتا ہوا حیران گیا لا مکامے میرا پیغمبر زی شان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خزرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خزرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا بس 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 ارادے ہی سے موجو کا ہوا کام تمام یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ تو مان گیا یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ تو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا پانچ ماں شہر کیا رڈا صاحب میری مجھولی ہے پانچ ماں شہر اکتر احمانی پانچ ماں شہر پانچ تن پاک کی نسب سے پانچ ماں شہر اکتر احمانی کہتے ہیں مطلب کا شہر ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا شاہر کافی ہے لیکن حاصل کلام شہر آخری شہر اپنے آقا پر اعتماد اعتماد کا شہر اعتماد کے لئے دراج صاحب کبلہ علامر صاحب کبلہ اس سے بڑا شہر میرے پاس نہیں کہتا ہے شاہر کہ جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہونسے جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہونسے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پیچان گیا اس کو سب مان گیا آپ کو جو مان گیا مصطفی جانے رحمت پیلا کھو سلام شم بز میں ہی دا یت پیلا کھو سلام شم بز میں ہی دا یت پیلا کھو سلام جی سوہانی گھڑی چم کا تیبا کا چاند اس دل اپروز ساتھ پیلا کھو سلام مصطفی جانے رحمت پیلا یا اینا ہی از پہے ذلف رسول اور یہ سلام عاجزانا ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ وآلہ اصحابی کے حبیب اللہ الہہ غلامانِ مصطفی بڑی محبت بڑی مبدت بڑے خشو بڑے خضو کے ساتھ تیرے اور تیرے ملائک کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تیرے حبیبِ کریم روف الرحیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام اور تسیم کی بارگاہ بے کسپنہ میں حدائے دلی اسلام کو پیش کیا اللہ ان محبتوں کی سوغات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا عالی شرف عطا فرما اللہ العالمین ہم نے تیرے ذکر و اذکار کیا رب کائنات تیری تصویح و تحلیل کی تیری حزمت تیری کبریائی اور اے غب کائنات تیری رحیمی تیری کریمی کو بیان کیا نیکی اور پرہزگاری پر کس طرح چلے اے غب کائنات اس پر گفتگو کا شرف حاصل کیا تو روح زمین کے جتنے مسلمان اور عرضِ بطن پاکستان میں جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کے جان میں مال میں رسک میں اولاد میں کھیتیوں میں کھلیانوں میں گھروں میں اقلاب میں اولاد میں بچوں میں اے اللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اور لا زبال ترقی کامیابیو کامرانی عطا فرما آمین 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 یا غب العالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه ونور عرشه وزینہ فرشه سجدنا ونولانا محمد وعلى آلیه واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين موسیقی